اسلام علیکم دوستو میں آپ کو پرفیکٹ ویب سلیشنز کی طرف سے اسکیویل کیس کریش کورس ٹوٹوریل سیریز میں پشامدید کہتا ہوں دوستو میرا نام عمران قاسم ہے اور یہ ہمارا اسکیویل کریش کورس کی ٹوٹوریل سیریز کا پانچوہ ایسا ہے مطلبہ پارٹ فائپ ہے اور آج کے اس ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم بات کریں گے کمپیریزن اپریٹرز کی اور لوجیکل اپریٹرز کی کہ کس طریقے سے ہم کمپیریزن اپریٹرز اور لوجیکل اپریٹرز اسکیویل کے اندر یوز کر سکتے ہیں اور کیسے ہم ان سے ایڈوانٹیجز لے سکتے ہیں اور کس طرح کا ڈیٹا ہم اس سے فیچ کر سکتے ہیں دوستو اس سے پہلے کہ میں اپنی اس ویڈیو ٹوٹوریل کو سٹارٹ کروں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں موجود جو بیل کا نوٹفکیشن آئیکن ہے اس کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری آنے والنی ہر نئی ویڈیو یا سیریز کی نوٹفکیشن آپ کو آپ کی ای میل میں یا آپ کی یوٹیوب ایپ میں آپ کو ملتی رہے اور آپ اسے اپ تو ڈیٹ رہ سکیں تھانکیو ویری مچ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو ٹوٹوریل کو تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کمپیریزن آپریٹر کی اگر آپ نے میرا پہلا ویڈیو ٹوٹوریل جو کہ اسکیویل کریش پورس کی انٹرڈکشن ہے اور اس سیریز کا پہلا حصہ اگر آپ نے وہ ابھی تک نہیں دیکھا تو کائنڈلی پہلے اس کو دیکھ لیں اس میں میں نے اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے کہ کون کون سے کمپیریزن آپریٹرز اسکیویل کے اندر موجود ہیں اور اس کے علاوہ کون کون سے لوجیکل آپریٹرز اس میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ بھی کافی تاری چیزیں میں نے فرسٹ ویڈیو ٹوٹوریل میں ایکسپلین کی ہیں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو اس کا لنک اوپر ٹوپ رائٹ سائیڈ پہ بھی مل جائے گا آپ اس پر کلک کر کے اس ویڈیو ٹوٹوریل کو دیکھ لیجئے پہلے تو دوستو بات کرتے ہیں کمپیریزن آپریٹر کی تو کمپیریزن آپریٹر میں ہمارے پاس ایکوال ٹو جس کو ہم آلیڈی اپنے اس ٹوٹوریل سیریز میں یوز کر چکے ہیں اس کے علاوہ گریٹر دین لیس دین گریٹر دین ایکوال ٹو لیس دین ایکوال ٹو نوٹ ایکوال ٹو یا نوٹ کا آپریٹرز کمپیریزن کے لیے موجود ہیں تو ان کی ون بائی ون اگر میں آپ کو ایکزامپل دوں تو یہاں پر میں آؤں گا اپنے اس پی ایس پی میں آئیڈ میں جو میں نے اوپن کیا ہوا اس کے اسکیوال ٹیب میں اور سب سے پہلے میں ڈیٹا بیس بھی سیلیکٹ کرنی ہوگی تو ہم نے جو ڈیٹا بیس کریئٹ کی تھی ڈی بی ٹیسٹ میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں جس میں ہمارے پاس یوزرز کا ٹیبل ہے اور اس یوزرز میں ہمارے پاس موسٹلی سیلری آئیڈی جو ہیں نمیرک ویلیوز ہیں ان کے اوپر جو کمپیریزن اپریٹرز ہیں وہ بہت اچھے کام کرتے ہیں آپ ان کو دوسروں پر بھی یوز کر سکتے ہیں سپرنگز پر بھی لیکن بیس سوٹیڈ جو کمپیریزن اپریٹرز ہوتے ہیں اپارٹ فرم ایکوال سائن وہ ہیں نمیرک ویلیوز یہ میں آلیڈی پچھلے ویڈیو ٹیٹوریل میں بتا چکا ہوں پارٹ فور میں اور اگر آپ نے وہ پارٹ بھی نہیں دیکھا تو ابھی آپ کو اس کا لنگ مل جائے گا اوپر ٹاپ رائٹ سائیڈ پر اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں کمپیریزن اپریٹرز کی ایکوال سائن کو ہم آلیڈی یوز کر چکے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں گریٹر دن کی تو گریٹر دن میں یہ ہوتا ہے کہ گریٹر دن کے اندر ہمیں ایسی ویلیوز دی جاتی ہیں جو کہ ہمارے اسائنمنٹ اپریٹر کی رائٹ سائیڈ پر ہوتی ہے کمپیریزن اپریٹر کی لیپ سائیڈ پر ہم دیتے ہیں کولم نیم اور اس کی رائٹ سائیڈ پر دیتے ہیں اس کی کوئی بھی ویلیو اور جو اس پی آلیڈ پر کیا کرتا ہے اس کولم کی وہ سرٹن ویلیو سے گریٹر ویلیو اگر اس کولم میں مجود ہے تو اس کے مطابق وہ ہمیں ریکارڈ ریٹرن کرتا ہے فار اگزمپل اگر میں یہاں پر لکھتا ہوں سیلیکٹ سٹیرک فروم یوزرز ویر سیلری اس گریٹر دن ٹین تھاؤزن اب میں نے اس کو یہ بتایا کہ ایسے جو ریکارڈز ہمیں تلاش کر کے دو جن میں سیلری جو ہے دس ہزار سے زیادہ ہو اس میں دس ہزار اب انکلوڈڈ نہیں ہے کیونکہ ہم نے گریٹر دن کا سیمبل یوز کیا تو گریٹر دن ہمیشہ دس ہزار ایک سے لے کر آنورڈ جتنی بھی ویلیو جو بھی جتنی بھی میکسیم ویلیوز ہوں گی وہ سارے ریکارڈز شو کرے گا اب آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے جو دو ریکارڈ ایسے ہیں جن میں ایک جو سولی ایک ریکارڈ جس کی سیلری ٹین تھاؤزن ہے اس سے باقی سب کی اس سے اوپر ہے تو ٹوٹل ہمارے پاس چار ریکارڈز ہیں تو ہمیں تین ریکارڈز شو ہوں گے پندرہ بیس اور پچیس والے میں اس پہ گو پہ کلک کرتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پندرہ ہزار بیس ہزار اور پچیس ہزار والے سیلری کے ریکارڈز آگے ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس گریٹر دن کمپیریزن آپ پریٹر آپ بات کریں کہ گریٹر دن ایکوال ٹو کی تو گریٹر دن ایکوال ٹو کا مطلب ہوتا ہے کہ میں یہاں پر پہلے اس کو لکھ لیتا ہوں where salary is greater than equal to 10,000 اب یہ اس کا مطلب ہے کہ ایسی ہمیں ریکارڈز شو کرو ڈیٹا بیس سے ایسا ریکارڈ جا سٹیبل سے ایسا ریکارڈ فیچ کرو جس میں سیلری کی پوزیشن greater than 10,000 اور equal to بھی 10,000 مطلب اب ہمیں وہ چاروں کے چاروں ریکارڈز شو کرے گا لیکن اس صورت میں وہ less than 10,000 9,999 اگر کسی کی سیلری ہوگی تو وہ شو نہیں کرے گا اب ہمارے پاس چاروں ریکارڈ آ جائیں گے کیونکہ 10,000 ہمارے پاس مینیمم ہے اور اس کے بعد باقی بھی ریکارڈ ہے تو یہ ہمارے پاس ہے اس کی ویل کیا greater than اور greater to greater than equal to اب اسی کا opposite ہے less than اور less than equal to اس میں ہم کیا کرتے ہیں اگر میں select steric from users لکھتا ہوں where salary is less than کتنا میں لکھتا ہوں suppose میں لکھتا ہوں 15,000 اب وہ ہمیں ایسے ریکارڈ کو ریٹرن کرے گا جس میں سیلری less than 15,000 ہے تو ہمیں پتہ ہے ہمارا ایک ہی سیلیکٹ کرے گا تو اس صورت میں ہمارے پاس ایک ریکارڈ ریٹرن ہوگا جس کی وی سیلری جو ہے وہ 10,000 ہے تو اسی طریقے سے اگر میں اس کو یہاں سے copy کار لیتا ہوں تو save the time تو میں اگر less than equal to لکھتا ہوں تو اب ہمارے پاس 15,000 والا آجے گا اور اس سے چھوٹا ریکار میں 20 اور 25 والا شو نہیں ہوگا لیکن 15,000 والا اور 10,000 والا دونوں شو ہوں گے کیونکہ اب ہم نے less than 20 والا لگایا اور equal to بھی لگایا ہے اب میں اس کو go پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں 15,000 والا شو کرے گا جن کی سیلری پندرہ ہزار نہیں ہے اگر وہ 14,999 ہے یا 15,000 ون ہے تو وہ اس کو بھی شو کرے گا لیکن جس کی اگزیکٹ سیلری پندرہ ہزار ہے اس کو وہ شو نہیں کرے گا میں اس کو گو پہ کلک کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں جس کی اگزیکٹ سیلری پندرہ ہزار تھی اس کو اس نے شو نہیں کیا باقی دس ہزار جو کم ہے پچیس و بیس جو پندرہ ہزار سے زیادہ ہے اس کو بھی اس نے یہاں پر شو کیا تو یہ ہمارے پاس ہے کمپیریزن آپ پریٹر گریٹر دن گریٹر دن ایکوال ٹو لیس لکھ سکتے ہیں اس کو نوٹ ایکوال ٹو کو اور یا اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں تو اب ہم باغ کریں گے لوجیکل آپ پریٹر کی اب جاتا ہم نے باغ کی کمپیریزن آپ پریٹر جو ہوتے ہیں اس کولم کا جو کمپیریزن آپ پریٹر کی جو لیفت سائید ہوتی سپوز میں نے کمپیریزن آپ پریٹر میں لکھا کہ ایسی سیلری ہمیں شو کرو جن کی سیلری گریٹر دن ففتین تھاؤزند ہے تو ساتھ ہی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ساتھ وہ بھی آئیں جن کی سیلری صرف بہت زیادہ ہمارے پر ہمارے کو رسٹرکٹ کرنا چاہ رہیں سنگل کولم کو بھی یوز کا دو سے زیادہ کمپیریزن آپریٹر ہوں تو ان پہ ہم لوجیکل آپریٹر ایپلیمنٹ کرتے ہیں اب ہمارے پاس تین قسم کے لوجیکل آپریٹر ہیں and or not and کا مطلب ہوتا کہ دونوں سائیڈ کمپیریزن آپریٹر کی دونوں سائیڈ میں جو ویلیو ہوں گی صرف وہ والے ریکارڈ سرچ ہوں گے اور کی کنڈیشن میں دونوں سائیڈ میں کوئی ایک بھی ویلیو ہو جائے گی تو وہ اس کا ریکارڈ ہمیں شو کر دے جب کہ not میں جو چیز ہم نے دکھائی ہے اس کے علاوہ دوسرا ریکارڈ وہ ہمیں شو کرے گا تو یہ لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی سیلری لیکن سیلری لیکن سیلری بھی ہو تو اب وہ یہ کرے گا ان دونوں left and right side پہ میں نے کمپیرزن لکھے ہیں جہاں جہاں پر یہ دونوں true ہوں گے وہاں وہاں پہ ویلیو وہ شو کرے گا اب آپ کیا کہتے ہیں کون سی ایسی ویلیو جو greater than equal to 10 000 اور ایسی ویلیو جو less than equal to 15 000 تو میں گو پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں گے مار پاس 10 000 اور 15 000 result return ہو رہا ہے کیونکہ 10 000 equal to 10 000 اور 15 000 equal to 15 000 ہے اب 10 000 سے اگر زیادہ کوئی value ہوگی 11 000 12 13 14 000 تو وہ بھی اس میں شو ہو جائے گی اس condition میں اور اگر وہ 16 000 ہوئی تو وہ شو نہیں ہوگی کیونکہ وہ greater than equal to 10 000 تو 16 000 لیکن وہ 15 000 سے less ہے یہ condition false ہو رہی ہے اور یہ condition true ہو رہی ہے تو اس صورت میں true اور false ہونے درمیان میں end operator ہوگا تو condition totally false ہو جائے گی وہ record show نہیں ہوگا 16 000 show نہیں ہوگا لیکنکہ وہ 10 000 سے greater ہے لیکن کیونکہ ہم نے end operator use کیا تو 15 000 سے less نہیں ہے بلکہ greater ہے 15 000 سے تو اس لئے 16 000 record show نہیں ہوگا یہ ہے ہمارے پاس end operator اگ suppose اس کو میں copy کر کے SQL میں paste کرتا ہوں اور یہاں پر اور operator لگا دیتا ہوں اب کیا ہوگا اب وہ ہر اس salary کو جس greater than equal to 10 thousand ہوگی اس کو show کر دے گا اس کو ایک قسم کا یہ سمجھ لیں کہ وہ ignore کر دے گا اس لئے ignore کر دے گا کہ پہلی salary جب اس کو دیکھے اور operator میں ہمیں پتا ہے کہ وہ in دونوں سائدوں پہ ایک value true ہو تو record show ہو جائے گا اس صورت میں اور کی صورت میں ہمیں سارا record show ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری چاروں کی چاروں جو rows ہیں وہ show ہو گئی ہیں تو یہاں پر اور operator ہمارا useful نہیں ہے کیوں کیونکہ ہماری جو logical operator comparison کا وہ صحیح نہیں ہے تو suppose اگر یہاں پر میں یہ لکھ دیتا ہوں and role is equal to admin تو اب یہ اس کو دیکھے گا کہ salary ان کی show کرے گا جس greater than اور role admin ہو تو اب اس صورت میں بھی ہمارے پاس چاروں ریکار show ہوجے گا تو ذہن میں رکھئے کہ اور operator جو ہے ہم وہاں پر use کرتے ہیں جہاں پر ہمارے پاس کوئی ایک condition true ہو تو ریکار ہمیں return کر دیں اگر ایک بھی دونوں false ہوں گی تب ہی وہ record show نہیں ہو گا اب یہ condition کس صورت میں false ہو سکتی ہے اگر ہمارے پاس value صرف اور صرف less than ten thousand ہو تو ہی یہ condition true ہو سکتی ہے تو اس صورت میں ہمیں اس اور کو یہاں پر use کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب کہاں پر اس کو ضرورت ہے use کرنے کی تو میں کہتا ہوں ایسے بندے show کرو ایسے users show کرو سیلی 10,000 ہو یا role admin ہو تو اب اس صورت میں ہمیں return کرے گا دو records کیوں دو record اس نے equal to 10,000 تو یہ اس نے بتا دیا یہ true ہو گئی تو اس کو show کیا کیونکہ یہ user ہے کامران اس کی سیلی 10,000 ہے جو کہ یہاں پر میں لکھ equal to 10,000 ہے اور ساتھ میں لکھ اور role is equal to admin اب دوسری condition میں 20,000 جو ہے اس کے equal نہیں ہے لیکن اور operator کی وجہ سے اس کے equal ہے دونوں میں سے ایک بھی true ہوگی تو اس لئے 20,000 سیلی والا record بھی یہاں پر show ہو گیا تو یہ ہے اور operator اب آپ ان operators کو multiple جگہ پہ بھی use کر سکتے ہیں suppose میں یہاں پر اس طریقے سے بھی اس کو use کر سکتا ہوں کہ میں یہاں پر ایسا record find کرنا چاہ رہا ہوں جس میں suppose multiple and and or use ہوتے ہیں تو میں یہاں پر لکھتا ہوں and یہاں پر میں ایک bracket لگا لیتا ہوں اور ادھر لکھتا ہوں and اور ادھر ایک bracket لگا لیتا ہوں اب وہ کیا کرے گا کہ یہاں کی value true ہوگی اور جہاں کی true ہوگی تو تب ہی record show ہوگا تو یہاں پر میں لکھتا ہوں salary is greater than ten thousand ٹھیک ہے اور یہاں پر لکھتا ہوں or salary or role equal to admin گا اس side پہ اور اب یہ پہلے brackets کی مدد سے mathematical rules بتاؤ ہوں تو ہمارا جو presidents operations ہوتے ہیں کیسے multiply first ہوتا divide first ہوتا plus minus بعد میں آتا تو وہ ہر hierarchy بنتی ہے تو یہ square bracket پہلے solve ہوں گی دونوں side کے پھر end کے ساتھ compare کرے گا اور is less than twenty five thousand اور role is equal to admin تو اب ہمارے پاس یہ ایک condition بن گی اب اگر اس condition کو دیکھا جائے logical اتنی complicated میں ایک example لکھیں لیکن یہ اگر اس کو optimize کیا جائے تو یہ بہت ہی simple بن رہی ہے کیوں کیونکہ salary greater than ten thousand show کرے گا جن جن کے greater than ten thousand ہے اور role is equal to admin تو یہ جو ہے ہمارے پاس role admin بھی مجود ہے اور salary greater than ten thousand بھی مجود ہے تو یہ ہمیشہ condition true ہوگی اسی طریقے سے salary ہمارے پاس less than twenty five thousand مجود ہے اور role is equal to admin یہ بھی موجود ہے تو یہ بیسیکلی آپ سمجھ لیں کہ آپ نے جب and اور کو combine کر کے use کرنا تو بہت ہی آپ نے اس کو کیا کہتے ہیں concentration کے ساتھ decide کہنا ہے یہ ایک ہمارے پاس سمپل کمپیرزن operator کے ساتھ بھی achieve ہو سکتا لیکن جب multiple columns ہوں گے تو وہاں پر ہمیں and or operators کو اس طریقے سے میں یہ example کے طور پر بتا رہا ہوں کہ اس طریقے سے ہم use کریں گے باقی آپ کی جو practical logic ہے کہ care required ہے اب اس حساب سے یہاں پہ اور کر سکتے ہیں اور یہاں پر end کر سکتے ہیں اب یہاں پر end کر دی تھا تو میں اب کیا کہ رہا ہوں ایسے salary greater than equal to اب یہاں پر میں نے اس کو بتایا کہ salary is greater than equal to بلکہ میں یہاں پر اس کو نہیں لگانا پر اس طریقے سے where salary is greater than ten thousand and role is equal to admin اب میں نے اسے یہ بتایا کہ ایسا salary 10 thousand سے greater اور role is admin ہو یا salary less than twenty five thousand and role is admin ہو اب یہاں پر میں نے operator اس کا مطلب ہے اگر اگر وہ true ہو جاتی ہے تو وہ record کو show کر دے گا اگر 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 سے true نہیں ہوتی ادھر سے true ہو جاتی ہے تو بھی record show کر دے گا آپ نہ صرف اس طرح کر سکتے ہیں بلکہ اس جگہ بھی end operator use کر سکتے ہیں تو یہ مختلف اس کے usage ہوں depending on your situation on your requirement کہا پر end کہا پر or use کر نا یہ چیز آپ کو لوجیکل چیز ہے یہ آپ practice کے ساتھ آئے گی آپ experiment کریں کہ میں اس طرح کا record show کرنا چاہer رہا ہوں تو اور slack community بھی join کر سکتے ہیں whatsapp group تو میں close کرنے جا رہا ہوں slack community آپ join کر سکتے جس link آپ کو ہر latest video کی description میں ملے گا پرانی videos کی description میں شاید وہ آپ کو نہ ملے تو دوستو یہ تھا ہمارے پاس end operator اس کے بعد ہمارے پاس آتا not select static from users where not id is equal to مطلب وہ تمام user show کرو جس میں id 2 نہیں ہے تو میں go پر کلک کرتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سارے record آرہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس id کہیں پر نہیں ہے تو میں اس کو copy کر لیتا ہوں اب میں یہاں پر 5 کو لکھتا ہوں کیونکہ 5 ہمارے پاس مجود ہے اب 5 کے لاب باقی سارے record جو show کر دیکھا go پر کلک کیا تو دیکھ سکتے 5 show نہیں ہو 4 6 7 show رہا تو اسی طریقے سے آپ role پر لگا سکتے ہیں میں لکھتا ہوں یہاں پر where role is equal to admin اب میں نے کہ not role is equal to admin کہ جہاں پر role admin نہیں ہے اس کو دوسرے طریقے سے بھی میں دکھاتا ہوں آپ کو لکھ دونوں صورتوں میں لوجیکل اگر ایک کام کمپیریزن آپریٹر سے ہو رہا ہے تو اس کمپیریزن آپریٹر رہی دن لوجیکل آپریٹر اس کا اب مجھے کوئی خاص اتنا ڈی بی اے کے لئے سے آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ کمپیریزن آپریٹر دن لوجیکل آپریٹر کیونکہ لوجیکل آپریٹر کمپیریزن سے ہو سکتا ہے تو اس میں لوجیکل آپریٹر use کرنے کی ضرور نہیں آپ role not equal to admin کر دیں تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو ٹوٹوریل about کمپیریزن آپریٹر اور لوجیکل آپریٹر ام شور آپ کو یہ ویڈیو ٹوٹوریل میرے دوسرے ٹوٹوریل کریں گے اور left join right inner join کو in depth analyze کریں گے from beginning to intermediate level users کے لیے تاکہ آپ کو سمجھ جائے کیا ہوتے ہیں کو نیکس ویڈیو ٹوٹوریل میں ملتے ہیں تب تک مجھے اپنی دھوم میں یاد رکھے گا and thank you very much for being with me till end take care اللہ حفیظ and bye